السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائف کے تجربات لائف ایکسپیرینس مصطفی صباعی فقہ کیا چیز ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے مسائل تکبیر تحریمہ اور سجدہ سہو اور پھر عورتوں کے مسائل آگار کے اور پھر روزے کے مسائل یہ فقہ ہے تو قرآن میں آیا ہے فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ تو اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے یہ بھی اس میں داخل ہیں لیکن صرف یہ مراد نہیں ہے کیا ہے الفقہ ان تفقہ عن اللہ شرعہ فقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شریعت کو سمجھیں آپ اس میں مستحبات جنت دوزاخ فرشتے رسول یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں حلال حرام شبہات وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰهُ فِي الْمَآَذِقْ يَنْكَشِفُ لُؤْمُ الطِّبَاعِ مشکل وقت میں مَأْذِقْ مَنْ تَنگ جَگْهِ مشکل گھڑی میں طبیعتوں کی کمینگی کھل جاتی ہے پس وقت ایک مرتبہ کی بات ہے صبح سحری میں چائے آئی کہیں یعنی سفیر تھے لوگ تو دو سفیر ہیں دونوں ساتھ آئے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لیکن چائے آئی تو چائے کے لیے وہ لوگ لپکے اور ایک شخص نے پہلے ہی بڑھ کے اس کو بیچ میں روک لیا کہ ہمیں دے دو مطلب پھر وہ چائے کم تھی دوسری بار آئی تو دوسرے ساتھ کے لگے ان کو مل چکی ہے تو ان کو نہ دو تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ اس قدر انسان جلد بازی کر جاتا ہے کبھی کبھی اپنے دوست اور اپنے ساتھی کے مقابلے میں ایسا کر سکتا ہے کیا اور فتنوں میں رائے کی اوریجنلٹی ظاہر ہو جاتی ہے فتنوں کے وقت میں کہ رائے کس قدر ہے اس انسان کے پاس کیسے اس فتنے وہ یہ دور کرتا ہے اور فیل خکمیان کشف زیف الاخلاق فیصلہ کرنے میں ڈیسیجن لینے میں کسی کے اوپر فیصلہ کرنے میں اخلاق کی کجی کھل جاتی ہے زیف من غلطی کجی اور فیل مال تنکشف دعو الورع مالیات کہ جہاں موقع ہوتا ہے پیسوں کا معاملات کا مہتقوی کا دعویٰ کھل جاتا ہے کتنا تقویٰ ہے وفیل جاہی انکشف کرم الاصل وجہ حد میں ساندان کی شرافت کھل جاتی ہے وفی اشدت انکشف صدق الاخوا مصیبت میں دوستی کی سچائی کھل جاتی ہے یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کجربی کی بات ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے اور لمبی نفل نماز پڑھنے والے کا آنسو جو آنسو بہر آئے دعا کرتے وقت یا بیچ بیچ میں بات کرتے وقت وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں ہو سکتا ہے وہ اس لیے آنسو نکل رہا ہو کہ دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے اسی کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہے اور آنسو نکل گیا وَلَا تَقُرْنَّكَ بَسْمَتُ دن میں تم کو پھنسانا چاہتا ہے مضبوط شکنجہ کرنا چاہتا ہے اپنا وَلَا تَقُرْنَّكَ مُسَالَمَتُ الْغَادِرِ کوئی بدعہد ہے بے وفا ہے پھر سلح کر رہا ہے دھوکے میں نہ رہنا ہو سکتا ہے سلح اس لیے کر رہا ہے کہ مطمئن ہو جاؤ پھر سوتے رہو تب حملہ کر دے تم پر وَلَا يَقُرْنَّكَ بُقَعُ الزَّوْجَتِ تمہاری بیوی کا رونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ہو سکتا ہے کہ اس لیے رو رہی لِإِخْفَاقِهَا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے اَخْفَقَ مَنِ نَاکام فِي سَيْتَرَتِ عَلَيْكَ تم پر خاوی ہونے میں تو رونے لگی کسی پریشانی کی وجہ سے یا اپنی بیچارگی کی وجہ سے نہیں رو رہی احضر ذحق الشیطان امین کا اس سے ہوشیار رہو کہ شیطان تو پر حسے چھے اوقات میں غصے کے وقت میں شیطان حسے مطلب میں نے کیا کروا دیا اس سے طلاق دلوا دی مفاخرہ فخر کے وقت دنگیں مارتا ہے کیا کیا کہہ دیتا ہے انسان میں یوں ہوں چوں نہ ہوں اور مجھے وہاں بلایا تھا اور میں نے یہ کیا وہ کیا پھر سب لوگ ہستے شیطان بھی ہستا ہے دوسرے لوگ بھی ہستے ساتھ میں المجادلہ اور لڑائی جھگڑے کے وقت میں بھی شیطان ہستا ہے کہ کیا کیا گالی بکوارہ ہے وَحَجْمَتِ الزُّهْدِ الْمُفَاجِعَةِ اور زہد کا غلبہ اچانک ہوا تو سب کو چھڑوا دیا پھر چلا گیا وَالْحَمَاسِ جوش میں جبکہ لاکھوں کے مجمع میں تقریر کر رہے ہو تو پھر انسان کیا کیا بولتا ہے لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا علامہ اور فہامہ یہی ہے اور سب سے بڑا متقی یہی ہے لوگوں کو کیا کیا کہہ دیتا ہے جوش میں تو شیطان ہستا ہے کہ ہاں ایک ہلواروں وَالْبُكَعَةِ وَأَنْتَ تَعِذُهُ النَّاسِ اور لوگوں کو نصیحت کرتے وقت رونے میں شیطان نہا سے یہ جھوٹا رونہ ہوتا ہے ریاکاری کا وَأَخِرُ دَعْوَانا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ